کوربہ کے گھنے جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک وشار پیڑ تھا اس وشار پیڑ میں انیکوں طرح کے پکشی شانت مل کر رہتے وہاں صبح دانہ چرنے جاتے اور شام کو ساتھ ہی دانہ چر کر واپس آ جاتے تھے اس طرح سے ان کا جیون بہت ہی خوششے بیت رہا تھا تب ہی ان کے بیچ ایک بڑھا ببلہ رہنے کے لیے آیا وہاں بڑھا کمجور اور لگ بھک اندھا ہو چکا بڑھے ببلے کے ساتھ رہنے سے پکشیوں کو کوئی آپتی نہیں تھی کیونکہ وہاں بڑھا ببلہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا بدلے میں پکشی انہیں کچھ کھانے کو دے دیتے تھے اس طرح سے سبھی خوش تھے بڑھا ببلہ ان کے بچوں اور انڈوں کی رکھوالی کرتا اور پکشی نششن تھو کر دانہ چرنے کے لیے دور دور تک جاتے تھے لیکن ایک دن ایک جنگلی بلی کھانے کی تلاش میں وہاں سے گزری وہاں بھونکھی تھی اور اسی پیڑ کے پاس آ گئے تب ہی اس کی نظر اوپر کھیل رہے بچوں پر پڑی وہ کھانے کے لالچ میں اس پیڑ پر چڑنے لگے اور بچے جوڑ جوڑ سے سور مچانے لگے سور سر آواز سن کر بڑھے ببلہ نے آواز دی ارے کون ہے کون ہے وہاں پر اور وہ بلی وہاں سے بھاکھڑی لیکن تھوڑی ہی تیر بعد وہ پھر واپس آئی اور اس بوڑھے بگلے کو منانے میں لگ گئی بگلا دادا ارے میں ہوں پیاری بلی میں یہاں آپ سے کچھ سیکھنے آئی ہوں جاؤ جاؤ تم مجھ سے کیا سیکھوگی میں تمہیں کچھ نہیں سکھاؤں گا بھاگو یہاں سے یہاں سن کر بلی سونچ میں پڑ گئی کہ کیسے اس بوڑھے اور اندھے بگلے کو منانے میں تاکہ میں انڈوں پر ہاں ساپ کر سکوں اور اسی جگت میں لگ گئی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس بوڑھے بگلے کو منانے میں بگلا دادا میں نے تو سنا تھا آپ بہت گیانی ہیں آپ بجرگ ہیں اور سبھی کو اچھی سکھا دیتے ہیں میں بھی آپ سے کچھ سیکھ نہیں آیا ہوں میں مانس کھانا چھوڑ چکا ہوں اور اب گیان دھیان میں ہی میرا دھیان لگا رہتا ہے اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ کچھ سیکھ سکوں بوڑھا بگلا بھی کچھ سونچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں مجھے تو اس کی باتیں سچ ہی لگ رہی ہیں چلو ٹھیک ہے آ جاؤ اس طرح سے اس بوڑھے بگلے نے بلی پر بھروشہ کیا لیکن بلی موکہ دے کر انڈوں اور بچوں پر ہاں ساف کرنے لگی ادھر گھٹتے انڈوں اور بچوں کی سنکھیا سے سارے پکشی بہت ہی چندے تھے وہ بہت گشے میں تھے اور اس بات کا پتہ لگانے کی سونچ لی ان کی باتیں سن کر بلی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی لیکن اسے بھاگتے ایک بوڑھے نے دیکھ لیا اور سارے پکشیوں کو اکٹھا کر کے اس جگہ کو دکھا دیا جہاں بلی نے انڈے کھا کر چھل کے پھیکے تھے سارے پکشی بہت غصے میں تھے اور بگلے کو اس کے لئے جمع دار مانتے ہوئے روچ مار مار کر اسے مجھے مار دیا یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بے لائکان چرور دوائے چھے چھے